اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدت من لسانی یفقہو قولی ربی اسر و لا تو اسر و تمیم الخیر آمین یا رب العالمین سورہ یوسف کی آیت نمبر تین تالیس ہماری جاری ہے اور ہم نے پچھل لیکچر میں سورہ یوسف کی آیت نمبر تین تالیس کے حوالے سے کچھ ورکنگ جو ہے وہ دیکھی تھی اب ہم اپنی اس ورکنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ذہن میں یہ تازہ رکھتے ہوئے کہ آیت نمبر تین تالیس جو ہے وہ ہے تو چلتے ہیں اپنے باقی سبق کی طرف آگے آیت میں آنے والے لفظ سبع بقرات کے زمن میں عبارت دی جارہی ہے معلوم ان السلاسة والعشرة وما بینہما تثبت الہاء فيها للمذکری وتحضف للمؤنس نحو سلاسة رجال وثلاس نسائن آیت نمبر سات وضاحت اس کی یہ ہے معلوم ان السلاسة والعشرة وما بینہما تثبت الہاء فيها للمذکر وتحضف للمؤنس سلاسة سے لے کر عشرة تک کے آداد کا نحوی حکم بتایا جا رہا ہے کہ ان میں اگر مادود مذکر ہو تو تثبت الہاء یعنی ان آداد کے ساتھ گول تا جو کہ حالت وقف میں ہا بن جائے کرتی ہے وہ ثابت رہے گی برقرار رہے گی یعنی مادود مذکر کے ساتھ عدد مؤنس استعمال ہوگا جبکہ وتحضف للمؤنس اگر مادود مؤنس ہے تو عدد کے ساتھ سے یہ تا یہاں حضف کر دی جائے گی اور عدد کو مذکر لائے جائے گا چنانچہ سلاسة رجال مذکر ہے تو سلاسة یہ عدد مؤنس تا کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اور سلاس نسائن اس میں نساء مؤنس ہے تو سلاسو یہ بغیر تا کے مذکر استعمال ہو رہا ہے یعنی ان آداد کا حکم یہ ہے کہ عدد مادود کے مخالف ہوگا تذکیر و تانیس میں اور قرآن سے اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے اس آیت میں سبع لیالن میں لیالی یہ لیلتن کی جم ہے اس لئے مؤنس ہے اور مؤنس جب ہے تو اس کے ساتھ عدد کو مذکر لائے جا رہا ہے سبعہ بجائے سبعہ تا کے اور آگے سمانیت ایام میں ایام یوم کی جم یہ مذکر ہے تو اس کے ساتھ عدد کو مؤنس لائے جا رہا ہے سمانیتا تا کے ساتھ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اللہ نے اس ہوا کو ان پر مسلط کی رکھا سات راتیں اور آٹھ دن جبکہ وہ ان کی جڑ کٹ کے رکھ دینے والے دن تھے یا منحوس دن تھے چنانچہ تو دیکھ رہا ہے قوم کو اس ہوا میں یا ان دنوں میں سرعا پچھاڑے ہوئے گویا کہ وہ خجور کے کھوکلے تنے ہیں قال ابن مالک الفیہ بن مالک سے دو اشار پیش کیا جا رہے ہیں جن میں سلاسہ سے لے کر اشارہ تک کے آداد کے استعمال کا ذابطہ بتایا جا رہا ہے چنانچہ شیر ہے ترجمہ یہ بنتا ہے کہ سلاسہ سے لے کر اشارہ تک وہ مادودات کے جن کے آہاد اور مفردات مذکر ہوں تو ان کے لیے یہ تا کے ساتھ استعمال ہوں گے سلاسہ تن ارباتن اشارتو اور اسی طرح آگے تو فی الزد جرد والممیز اجروری کا مطلب یہ کہ فی الزد جرد کے زد میں یعنی اگر مادودات کے آہاد اور مفردات مذکر نہ ہوں بلکہ مونس ہوں اور مذکر کی زد ہوں تو اس زد کے اندر جرد عدد کو عدد کی تجرید کر دیجئے عدد کو استع سے خالی کر دیجئے یعنی عدد کو مذکر لیا جائے گا والممیز اجروری کا معنی یہ ہے کہ جو ممیز اور مادود ہے اس کو جرد دے دو یعنی سلاسہ سے لے کر اشارتک کے آداد کا جو مادود ہوگا جس کو ممیز یا تمیز بھی کہا جا سکتا ہے تو وہ مجرور استعمال ہوگا اس پر اعراب نحوی جر ہوگا آگے یہ بتایا جا رہا ہے جم ام بلفز قلت فی لکسری کہ یہ جو مادود آئے گا یہ جم آئے گا اور اکثر مثالوں کے اندر اس کو جم ام قلت والے اوزان پر لائے جائے گا یعنی جم ہونا تو ضروری ہے اکثر جم ام قلت کے اوزان میں یہ مادودات ہوں گے اس لیے کہ سلاسہ سے لے کر اشارتک یہ جو گنتی ہے تو یہ قلت ہی کے اندر آتی ہے لیکن یہ اکثری ذابطہ ہے کلی نہیں کبھی کبھی گویا جم ام قسرت بھی استعمال ہو جائے گی بقرات سمان کی زمن میں عبارت ہے سمان نعت للمعدود وہو بقرات ویجوز ان ینعت العدد نحو اشتریت سلاسہ قمسان حمراء ومنہ قوله تعالی اللذی خلق سبع سماوات طباقہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور کہ سمان معدود کی نعت ہے اور وہ معدود ہے بقرات بقرات سمان میں بقرات موصوف ومنعوت ہے اور سمان اس کی نعت وصفت ہے اس کے ساتھ اضافی فائدے کے طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جیسے یہاں معدود کو منعوت بنا کر اس کی نعت لائی گئی ہے عدد کو منعوت بنا کر اس کی نعت وصفت لانا بھی جائز ہے جیسے کہ میں نے تین سرخ کمیسیں خریدی اس میں سلسہ موصوف ومنعوت ہے اور حمرہ اس کی نعت وصفت ہے قرآن میں سے مثال پیش کی جا رہی ہے خلق سبع سماوات طباقہ کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے تو رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق تفاوت نہیں دیکھے گا مذر کو لوٹا کیا تو کوئی پھٹن دیکھتا ہے اس میں سبع سماوات طباقہ میں سبع موصوف ومنعوت ہے اور طباقہ اس کی نعت وصفت ہے آگے یا قلہ نا کے بارے میں دو تین باتیں کہی جا رہی ہیں پہلی بات یہ کہ مفعول سان لرآ الحلمی کہ یا ترقیم میں کیا واقع ہو رہا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیل مزار واحد متکلم کا سیگا رویت مصدر سے ہے اور یہ رویت بسریہ نہیں بلکہ رویت منامی یا رویت حلمی ہے اور خواب دیکھنے کے معنی میں ہے تو اس آراء کو دو مفعولوں کی ضرورت ہے پہلا مفعول ہے سبع بقارات سمان اور دوسرا مفعول ہے یاکل سبع اجاف دوسری بات کہ یاکل ہن میں ذکر الفعل لامرین اولا لکون الفعل مفصولا عن الفائل بالمفعول به تقول سألتني زینب ویجوز سألني زینب بسبب الفصل يقول ابن مالک وقد یبیح الفصل ترک ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے کہ یاکل ہن میں یاکل سیغ مذکر کا لائے گیا جب کہ اس کا فائل ہے سب اجاف جس کا معنی ہے سات دبلی پتلی گائیں تو جب فائل مؤنس ہے تو فعل کو مذکر لائے جانے کی کیا وجہ ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ فعل کو مذکر لائے گیا ہے لی امرین دو وجود سے نمبر ایک لکون الفعل مفصول عن الفائل بالمفعول بھی کہ یہاں چونکہ فعل اور فائل کے درمیان مفعول بھی کے ذریعے فصل لائے گیا ہے اور جب ایسا ہو تو فعل کو مذکر مونس دونوں طرح لانا درست ہوتا ہے چنانچہ سآلتنی زینب اس میں سآلت فعل ہے زینب فائل ہے درمیان میں یائے متکلم مفعول بھی ہے تو مفعول بھی کے ذریعے فصل لانے کی وجہ سے جیسے سآلتنی زینب کہنا درست ہے اسی طرح سآلنی زینب کہنا بھی درست ہے فعل کو مذکر لانا بھی درست ہے یہی بات الفی ابن مالک کے شیر میں کہی جا رہی ہے وَقَدْ يُبِحُ الْفَصلُ تَرْكَتْ تَعِفِ نَحْوِ اَتَلْقَاضِ يَبِنتُ الْوَاقِفِ ترجمہ کے فصل مباہ قرار دیتا ہے تاکہ چھوڑ دینے کو اَتَلْقَاضِ يَبِنتُ الْوَاقِف جیسی مثالوں میں اَتَلْقَاضِ يَبِنتُ الْوَاقِف مَنْتُ الْوَاقِف اَتَا قَفَائِل ہے درمیان میں الْقَاضِ مَفْول بِهِ مَفْول بِهِ کے ذریعے فصل آنے کی وجہ سے فیل کو مذکر لائے گیا فائل مونس ہونے کے باوجود یہی بات کہنا مقصود ہے کہ یہ جو فصل ہے یہ فیل کی تائے تانیس کے چھوڑنے کو مباہ اور جائز قرار دیتا ہے دوسری وجہ یاکلو کو مذکر لانے کی بتائی جا رہی ہے لَمْ تُذْكَر قَلِمَةُ الْبَقَرَاتِ صَرَاحَةً اِنَّمَا ذُكِرَ الْعَدَدُ سَبْعُن اِجَافٌ کہ سَبْعُن اِجَافٌ میں بقرات کا لفظ سراحتاً ذکر نہیں کیا گیا بلکہ صرف عدد ذکر کیا گیا ہے تو جب صرف عدد ذکر کیا گیا اور عدد تو ذابطے کے مطابق مذکر شکل میں ہے سلاسہ سے لے کر اشارہ تک ذابطہ یہ ہے کہ مادود مونس ہو تو عدد کو مذکر لائے جاتا ہے چنانچہ بقرات مادود مونس ہے سب یہ عدد مذکر لائے گیا ہے اور بقرات کا تذکرہ ہی نہیں سراحتاً تو سب کی مذکر شکل کی مناسبة سے فعل کو مذکر لائے گیا اور یاکل ہنہ کے بارے میں تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے اذا کان مرجع ضمیر جمع لغیر العاقل جاز ان يكون الضمیر مؤنسا مفردا او مؤنسا جمعا نحو الصلاوات الخمس اسلیها في المسجد او اسلیهن وإليک شواهد قرآنية اخرى لمجیئ ضمیر الاناث لجمع غیر العاقل وإذ ابتلا ابراہیم ربه بکلمات فأتمهن فخذ اربعة من الطیل فسرهن إليک ثم جعل جواب دینا مقصود ہے یا کل ہن زمیر کا مرج بقارات ہے اور وہ غیر عاقل کی جم ہے غیر عاقل کی جم کے لئے زمیر واحد مؤنس عام طور پر لائی جاتی ہے تو یہاں زمیر جم مؤنس کیوں لائی گئی تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب زمیر کا مرج غیر عاقل کی جم ہو تو زمیر کو مؤنس مفرد لانا اور مؤنس جم لانا دونوں تر درست ہے چنانچہ اسلوات الخمس اسلیح دونوں تر درست ہے پانچوں نمازیں میں مسجد میں پڑھا کرتا ہوں تو اس میں اسلوات الخمس مرج ہے اور اسلیح کی ضمیر اس کی طرف راج ہے یہاں جیسے اسلیح کہنا درست ہے اور قرآن سے اس کے شواہد پیش کیے جا رہے ہیں یعنی غیر آقل کی جمع کے لیے ضمیر اناس یعنی جمع مونس کی ضمیر لانے کی مثال پہلی مثال ہے وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ان کے رب نے چند باتوں میں تو انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کر دی اس میں کلمات مرجے ہے اور اتمہ ہنہ کی ہنہ ضمیر اس کی طرف راجے ہے اور ضمیر کو یہاں جم مونس لائے گیا ہے جب کہ مرجے جم مونس غیر آقل کی جم ہے کلمات دوسری مثال میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ لیجئے چار پرندے ان کو اپنی طرف مانوس کر لیجئے پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ٹکڑا رکھ دیجئے پھر ان کو بلائیے وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے تو اس میں یہ مرجے ہے اور اس کی طرف کئی ضمیریں راجے ہو رہی ہیں فَسُرْهُنَّ کی هُنَّ زمیر سُمَّ جَعْلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبْلِ مِّنْ هُنَّ کی هُنَّ زمیر سُمَّدُ هُنَّ کی هُنَّ زمیر اور یَأْتِيْنَ یہ جو فیلِ مغارے کا سیگہ ہے اس کا جم مونس ہونا تو یہ کئی ضمیریں اس کی طرف گویا مونس جم مونس کی شکل میں راجے ہو رہی ہیں تو یہاں بھی جو مرجے ہے وہ عرب عطم من الطعیر میں طعیر یہ جم غیر عاقل کی ہے چنانچہ اس کی بنا پر زمیریں جم مونس کی اس کی طرف لوٹائی گئی ہیں آیت کے جملہ وَسَبْعَ سُمْبُلَاتٍ خُضُرِيُون وَأُخَرَ یابِ سَاتھ کے کلمیں اُخَر کے زمن میں عبارت ہے اُخَرَ ممنوع من الصرف قال تعالی وَمَن كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ وَسَبَبُ مَنْعِهِ مِنَ الصرف كونه مَعْدُولًا وَمَعْمِ الْعَدْلِ فِي هَذَر لَفْضِ اَنَّهُ مُؤَنَّسُ آخَر وَهُوَ عَلَى وَزْنِ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ الَّذِي لَا يُجْمَعُ وَلَا يُؤَنَّسُ مَادَامَ نَكِرَةٌ تقول أنت أكبر مني سنة وإخوتك أكبر مني وأختك أكبر مني وأخواتك أكبر مني وليس كذلك آخر فإنه يجمع ويؤنث وَلَا يُذْكَرُ بعده من تقول جَاءَ أَحْمَدُ وَرَجُلٌ آخر سافر اخوتی وناس آخرون غابت آمنت وطالبت اخرى ذہبت الى المکتبت اخواتی وطالبات اخر فأخر اذن معدول عن اسم التفضیل فمنع من الصرف اس عبارت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کلمہ اخر ممنوع من الصرف ہے غیر منصرف ہے چنانچہ قرآن کی اس آیت میں بھی غیر منصرف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيدٌ أَوْعَلَى صَفَرٍ فَعِدَّتٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَا یہاں اخر ایام کی صفت واقع ہو رہا ہے اور ایام سے پہلے من جا رہا ہے تو اخر پر حالت جری میں نہ تو تنوین آ رہی ہے نہ کسرہ آ رہا ہے تو یہ اس کے غیر منصرف ہونے کی علامت ہے اب اس کے غیر منصرف ہونے کا سبب کیا ہے تو بتایا جا رہا ہے کونہو معدولا اس کے اندر عدل پائے جا رہا ہے اور اس لفظ میں عدل کے پائے جانے کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اخر جم ہے اخرہ کی اور اخرہ منص ہے آخر کی اور وہ آخر اس افعل التفضیل کے وزن پر ہے کہ جو افعل التفضیل جم اور منص نہیں لائے جاتا نقرہ ہونے کی صورت میں یعنی اکبر اشرف افضل افعل اس وزن پر جتنے بھی افعل التفضیل ہیں وہ جب نقرہ استعمال ہوں تو واحد مذکر واحد مونص جم مذکر جم مونص کے ساتھ وہ یقصہ ہی استعمال ہوتا ہے اور اس میں اس کی جم اور مونص نہیں بنائی جاتی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں انتہ اکبر امنی سنہ کہ تو عمر میں مجھ سے بڑا ہے و اخوتو کا اکبر امنی تیرے بھائی مجھ سے بڑے و اختو کا اکبر امنی تیری بہن مجھ سے بڑی ہے و اخواتو کا اکبر امنی تیری بہنیں مجھ سے بڑی ہیں تو یہاں انتہ واحد کے ساتھ بھی اکبر اخوتو کا جم مذکر کے ساتھ بھی اکبر اختو کا واحد مونص کے ساتھ بھی اکبر اخواتو کا جم مؤنس کی شکل میں مبتدہ ہونے کے باوجود بھی اکبر خبر واحد مذکر ہی کی شکل میں استعمال ہو رہی ہے تو گویا افعل تفضیل کا جو سیگہ ہے پہلا تو جب وہ ناکرہ شکل میں استعمال ہو تو اس کو مؤنس اور جم نہیں بنایا جاتا اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد من بھی مذکور ہو جائے کرتا ہے چنانچہ تفضیل کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک فرد کی ایک صفت کے اندر دوسرے افراد پر برتری اور وہ برتری من کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے لیکن یہ جو آخر ہمارے پیش نظر ہے یہ جم بھی استعمال ہو رہا ہے مؤنس شکل میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور اس کے بعد من بھی مذکور نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ افعل تفضیل سے معدول ہے چنانچہ اس کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں جا احمد ورزل آخر آیا احمد اور ایک اور شخص سافر اخواتی وناس ناخرون سفر کیا میرے بھائیوں نے اور کچھ اور لوگوں نے غابت آمنت وطالبت اخرہ کہ غیر حاضر ہوئی آمنہ اور ایک اور طالبہ زہبت علی المکتبتی اخواتی وطالبات اخر گئیں لائبریری کی طرف میری بہنیں اور دیگر کچھ طالبات تو یہاں دیکھئے کہ واحد مذکر کے ساتھ آخر جم مذکر کے ساتھ آخرون واحد مونس کے ساتھ اخرہ اور جم مونس کے ساتھ اخر اس آخر کی شکلیں بدر رہی ہیں اس کو جم بھی لائے جا رہا ہے مونس بھی لائے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ من استعمال نہیں ہو سکتا من یہاں نہ لفظوں میں ہے نہ مقدر ہے تو اس کا نتیجہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کلمہ اخر اسم تفضیل سے افعال تفضیل سے معدول ہے اور عدل پلس وصف ان دو اسباب من صرف کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے آیت میں موجود منادہ یا ایہا الملعو کے زمن میں عبارت ہے فی ندائی ما فیہی الجعتا قبلہ ایو للمذکر و بی ایت للمؤنس فالمنادہ فیہی ایو وہو مبنی علی الضمی وها حرف تنبیه والاسم المحلہ بأل صفة لأیو وہو مرفوع ولا توصف ایو إلا باسم جنس محلہ بأل کا الرجل او بموصول محلہ بأل او باسم اشارة نحو یا ایہا النبي یا ایہا الناس یا ایتها النفس یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا ذا تعال یا قول ابن مالک ہوا ہو اس کی ندامیں اس سے پہلے مذکر کے لئے ایو اور مونس کے لئے ایتو کا لانا ضروری ہے چنانچہ فالمنادہ فیہی ایو ایسے منادہ کے اندر اصل منادہ ایو ہوگا اور یہ مبنی علی الزم شکل میں استعمال ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہا جڑا ہوا ہے یہ ہا حرف تنبی ہے والاسم المحلہ بأل اور وہ اسم جو محلہ بأل ہے ال کے ساتھ آراستہ کیا گیا ہے معرف باللام ہے وہ اس ایو کی صفت واقع ہوگا اور وہ مرفوع ہوگا چنانچہ یا ایوہ الملعو میں ہم کہیں گے کہ یا حرف ندہ ہے ایو منادہ ہے اور یہ مبنی علی الزم ہے ہا حرف تنبی ہے اور الملعو یہ ایوہ کی صفت ہے اور یہ مرفوع ہے وَلَا تُوصَفُ اَيُّ اِلَّا بِسْمِ جِنْسٍ مُحَلَّ بِأَلْ اَوْ بِمُوْسُولٍ مُحَلَّ بِأَلْ اَوْ بِسْمِ اِشَارَةٍ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایوہ جو ایسے منادہ میں منادہ قرار پائے گا تو اس کی صفت تین شکلوں میں ہی لائی جا سکتی ہے نمبر ایک کہ اس کی صفت اس میں جنس مُحَلَّ بِأَلْ یا کہیے اس میں جنس معرف بالنام کے ساتھ لائی جا سکتی ہے جیسے ار رجلی یا اس کی صفت اس میں موصول مُحلَّ بِأَلْ کے ساتھ لائی جا سکتی ہے یا اس کی صفت اس میں اشارہ کے ساتھ لائی جا سکتی ہے تینوں کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں يَا اَيُّهَ النَّبِيُّ يَا اَيُّهَ النَّاسُ يَا اَيَّتُهَ النَّفْسُ یہ تینوں مثالیں اس منادہ کی ہیں کہ جس میں اسم جنس محلہ بِال کو ایو کی صفت کے طور پر لائی گیا ہے چنانچہ النبی یہ بھی اسم جنس محلہ بِال ہے انناسو اسم جنس محلہ بِال ہے اور یہ دو مثالیں مذکر کی ہیں اور یا ایتوہن نفسو میں ان نفسو بھی اسم محلہ بِال ہے اسم جنس محلہ بِال لیکن یہ چونکہ موننس ہے تو اس کے ساتھ ایتو استعمال ہو رہا ہے اور ایو کی صفت اس میں موصول کو لائے گیا ہو اس کی مثال ہے یا ایوہ الذین آمنوا اور ایو کی صفت اس میں اشارہ کو لائے گیا ہو اس کی مثال یا ایوہ ذات تعال یہی احکام الفیہ بن مالک کے جن دو شیروں میں بیان کیے گئے ہیں وہ دو شیر پیش کیے جا رہے ہیں کہ وَأَيُّهَا مَسْحُبُ الْبَعْدُ صِفَحَ يَلْزَمُ بِالْرَفْعِ لَذَا دِلْمَعْرِفَةِ کہ ایوہا کے بعد مصحوب ال یعنی ایسا اسم جو ال کے ساتھ آیا ہوا ہو وہ اس کے بعد صفت کے طور پر واقع ہوگا اور يَلْزَمُ بِالْرَفْعِ وہ رفع کے ساتھ لازم ہوگا یعنی اس کو مرفوع لائے جائے گا یہی حکم ہے اہل معرفت کے ہاں وَأَيُّهَا هَذَا اَيُّهَا الَّذِي وَرَدْ وَوَصْفُ أَيُّهُ بِسِوَا هَذَا يُرَدْ مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح ایوہذا اور ایوہلَّذِ یہ بھی وارد ہوئے ہیں یعنی تین شکلیں ہو گئیں ایو کی صفت لانے کی کہ ایو کے بعد اس میں جنس مصحوب بِالْواقع ہو ایو کے بعد اس میں اشارہ ہو یا ایو کے بعد اس میں موصول صفت کے طور پر واقع ہو یہ تین تو وارد ہوئے ہیں لیکن وَوَصْفُ أَيُّهُ بِسِوَا هَذَا يُرَدْ ان تین کے سواء ایو کا وصف لانا يُرَدُّ مُسْترد کر دیا جائے گا آگے ایک اور حکم ندہ کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کسی ایسے علم کو ندہ دی جائے جو اپنی وضع کے اعتبار سے محلّ بِالْحو یعنی وہ علم جب وضع کیا گیا کسی شخص کے لیے تو اصل وضعی میں علف لام اس علم کے ساتھ جڑا ہوا تھا یہاں یہ بات مناسب ہوگی کہ کسی بھی علم پر علف لام اس لیے تو لانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اسے معرفہ بنایا جائے معرف باللام بنایا جائے اس لیے کہ علم تو خود معرفہ ہوتا ہے لہٰذا یہ علف لام اصل وضعی میں کسی علم کے ساتھ ہو سکتا ہے چنانچہ ایسا علم کہ جس میں اصل وضع میں علف لام شامل ہو داخل ہو اس کو جب ندہ دی جائے گی تو وجب حضف اس علف لام کو حضف کرنا واجب ہوگا چنانچہ مثال پیش کی جا رہی ہے کہ العباس الفضل اور الحسین یہ تین نام جن کے ساتھ علف لام اصل وضع کے اعتبار سے جڑا ہوا ہے ان کو جب ندہ دی جائے گی تو کہا جائے گا یا عباسو یا فضلو یا حسینو تو یہ ندہ کے کچھ احکام ان عبارات میں بیان ہوئے تو الحمدللہ مفتی سعید صاحب کی زمانی آپ نے ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کی ورکنگ جو کہ شرح المفردات اور ایزا ہاتو ناہویہ پر مشتمل تھی اس کو اچھی طرح سمجھ لیا اب ہم جلتے ہیں اس آیت کے جملوں کے اعراب کی طرف اور پہلا حصہ جو ہم نے اس آیت کا کیا تھا وہ تھا یہاں تک ہم انیلسز کرنے کی کوشش کرتے ہیں واو جیسا کہ استنافی ہم نے قرار دیا ہوئے اور قالا فیل ہے اور جب بھی قالا آتا ہے میں نے بتایا ہوئے کہ آپ کو اس کا فائل تلاش کرنا ہوتا ہے اس کا فائل کال ہے اور اس کا مقبول کال جسے مفول بھی بناتے ہیں وہ کیا ہے اور اسے کچھ متعلق ہے یا نہیں تو قالا کا فائل جو ہے وہ الملک ہمیں مرفو فور میں نظر آ رہا ہے اور لام جارہ کے ساتھ کوئی چیز آگے نظر نہیں آ رہی لہٰذا وہ چیز یہاں پر موجود نہیں ہے کہ بادشاہ نے کس سے کہا یہ ذکر نہیں ہے بادشاہ نے کہا ہے کیا کہا ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ انی اراث سبع بقرات سمانی یاکلوہن سبعن اجافن اس میں انی سے مقول القول جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور انی میں انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے جب بھی آتا ہے ایک اسم ہوتا ہے اس کا اور ایک خبر ہوتی ہے انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے لہٰذا آپ واحد متقلم کی ضمیر جو ہے وہ منصوب فارم میں دیکھ رہے ہیں اب رہ گئی انہ کی خبر تو وہ شروع ہو رہی ہے اراث سے اراث فعل مزارے اس میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں یہ فعل مزارے کا واحد متقلم کا سیخہ ہے اور واحد متقلم کا سیخہ وہ سیخہ ہوتا ہے جس میں فائل جو ہے وہ اندر موجود ہوتا ہے لہٰذا یہ فعل با فائل ہے اور مفہول بھی ہی چاہیے اب اس کے لئے تو وہ آ رہا ہے سبعہ اور سبعہ جو ہے یہ عدد ہے اور منصوب تو استعمال ہوا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ تین سے لے کے دستہ کی گنتی جو ہے وہ مرکب اضافی کے پیٹرن پر استعمال ہوتی ہے اور ویسے یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو عدد ہیں ان کے لئے تمعیز آتی ہے تو اس کو ہم دوسرے انگل سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تین سے لے کے دستہ تک آداد جو ہے ان کی تمعیز جو ہے وہ جمع مجرور ہوتی ہے بہرحال سبعہ بقراتین کو ہم مزا مزا فلے کر کے مفہول بھی ہی بنا لیں گے عرا فیل کے لئے اور سمانین جو ہے یہ بقراتین کی صفت ہے لہذا بقراتین جو ہے یہ موصوف ہو جائے گا جس کی صفت جو ہے وہ سمانین ہو جائے گی بات آگے چل رہی ہے یاکلو ہنہ سبعن اجافن یہ ایک پورا جملہ فیلیا ہے جس میں یاکلو فیل ہے اور فیل مزارع کا پہلا سی ہے لہذا اس کا فائل آگے آ سکتا ہے اور آگے ہمیں مرفوع اس میں سبعن کا لفظ نظر آ رہا ہے لہذا یاکلو فیل ہم قرار دیں گے ہنہ زمیر منصور متصل مفہول بھی ہی کی زمیر ہے اور فائل جو ہے وہ ہے سبعن جس کی صفت آ رہی ہے اجافن تو گویا یاکلو فیل اپنے فائل اور اپنے مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیا بن رہا ہے اب یہ جملہ فیلیا یہاں پر کیا کر رہا ہے یہ جملہ فیلیا ہم بکرات کی صفت بنا دیں گے بکرات کی ایک صفت سمان ہے اور بکرات کی دوسری صفت جو ہے وہ یاکلو ہنہ سبعن اجافن ہے جو کہ جملہ فیلیا ہے پھر اس طرح جو سبعہ کا مضافن الیہ ہے بکرات وہ موصوب قرار پائے گا اور اس کی دو صفات مل کر مضافن الیہ بن جائیں گی اور پھر مضافن مضافن الیہ سے مل کر ارا فیل کے لیے مفہول بھی بن جائے گا اور پھر ارا فیل اپنے فائل اور اپنے مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر محلن مرفوخ خبر بن جائے گا انہ کی اور پھر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا ہو کر محلن منصوب مکول القول مفول بیہی بنے گا کالا فیل کے لیے اور کالا فیل اپنے فائل اور مفول بیہی سے مل کر جملہ فیلیا بن جائے گا اور واو کی وجہ سے جملہ فیلیا استنافیہ قرار پائے گا تو الحمدللہ جی جو پہلا حصہ تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا اب چلتے ہیں دوسرے سے کی طرف اور اس میں الفاظ ہیں اس میں واو جو ہے ہم آتفا قرار دیتے ہیں سبا جو ہے یہ اسی طرح مضاف ہوگا سنبولاتن خدرن جو ہے یہ محصول صفت مل کر مضاف علیہ بن جائے گا اور پھر مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ ماتوف ہو جائے گا سبا بکاراتن پر گویا اس کا جو ماتوف علیہ ہے وہ ہے سبا بکاراتن یعنی وقال الملک انی ارا سبا بکاراتن اور انی ارا سبا سنبولاتن اس طریقے سے ہم اس کو جوڑ لیں گے تو الحمدللہ یہ حصہ بھی مکمل ہو گیا اور آخری حصہ اس حصہ کا وہ ہے وہ اخرہ یعبی ساتھ اس میں واو کو پھر ہم عاطفہ قرار دیں گے اخرہ جو ہے یہ محصوف قرار دیں گے یعبی ساتھ اس کی صفت ہو جائے گی اور پھر محصوف اپنی صفت سے مل کر اس کا عطف ہم کر دیں گے سبا سنبولاتن پر تو اس طریقے سے ہمارا یہ پہلا حصہ جو ہے آیت نبہ تین تالس کا وہ مکمل ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف دوسرے سے میں یا حرف ندہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یا حرف ندہ جو ہے یہ قائم مقام ادعو فیل کے ہوتا ہے یا حرف ندہ قائم مقام ادعو فیل کے ادعو فیل انا زمین مرفوع متصل اس کا فائل فیل فائل ہمارے پاس آ گئے ایوہا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اس منادہ سے پہلے آتا ہے جو مورب اللہ مذکر ہو لہٰذا اس کا ہم انیلسز جو ہے عام طور پر نہیں کرتے لیکن گرامر والے اس کو بھی انیلائز کرتے ہیں جیسے کہ محمود صحافی صاحب نے یہاں پر اس کو کچھ یوں انیلائز کیا ہے کہ ایو جو ہے یہ منادہ ہے نقرہ مقصودہ ہے اور ہا حرف تمبی ہے اور پھر جو آگے منادہ اصل آ رہا ہے الملاؤ اس کو وہ بدل قرار دیتے ہیں ایو سے یا پھر عطف بیان قرار دیتے ہیں تو اس طرح مختلف طرح کی جاتی ہے بہرحال الملاؤ منادہ ہو گیا اور منادہ ہم جانتے ہیں کہ قائم مقام مفہول بیہی کی ہوتا ہے اور یوں ادعو فیل اپنے فائل اور اپنے مفہول بیہی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر ندہ بن جاتا ہے جس کے لئے مقصود بن ندہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے اب ہم مقصود بن ندہ کو انیلائز کرنے کوشش کرتے ہیں افتو فیل با فائل ہے واؤ زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے یا جو ہے زمیر منصوب متصل یہ مفہول بیہی ہے فیل فائل مفہول بیہی آ چکے ہیں فی روئیا یا جار مجرور کا مجموع ہے جس میں فی حرف جر رہا ہے اور روئیا یا مضاف مضاف علیہ ہو کر یہ مجرور قرار دیا جائے گا اور یہ جار مجرور جو ہیں یہ متعلق ہو جائیں گے افتو فیل کے اور یہاں پر ایک کوئنٹ یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ فی کے بعد جو ہے مضاف اصل مضاف جو ہے تفسیر وہ محضوف ہے یعنی فی تفسیری روئیا یا یعنی میرے خواب کی تفسیر میں مجھے فتوہ دے بہرحال افتو فیل اپنے فائل اپنے مفہول بھی ہی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر مثل جزا یا عوض جزا بنے گا اس لیے کہ آگے جو ہے ان کے ذریعے شرط آ رہی ہے ان حرف شرط ہے کنتم فیل ناکس ہے فیل ناکس جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے اور خبر کی جگہ پر اس کے جملہ فیلیا بھی آ سکتا ہے یہ سب باتیں الحمدللہ ہم جانتے ہیں تو کنتم فیل ناکس اپنے اسم کے ساتھ موجود ہے یہاں پر لر رویا جو ہے یہ جار مجرور متعلق مقدم ہے تابو رونہ کے اور تابو رونہ جو ہے فیل اور فائل کا مجموعہ ہے اور یہ فیل اپنے فائل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر محلن منصوب خبر بن رہا ہے کانا فیل ناکس کی اور کانا فیل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط بن رہا ہے جس کی جزا محضوف ہے اس لیے ہم نے انکنتم لر رویا تابو رونہ سے پہلے والا جو حصہ تھا اس کو مثل جزا یا عوض جزا قرار دیا یوں پھر یہ سارا حصہ جو ہے مقصود بن ندا بن جاتا ہے اور پھر ندا مقصود بن ندا سے مل کر جملہ ندائیہ بن جاتی ہے تو عبداللہ جی ہم نے انیلسز کر لیا ہے جملوں کا بھی اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو تو محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کال المالکو یہ لا محلہ لا استنافیہ ہے ایسے ہی ہم نے بھی کیا ہے انہی اراج جو ہے یہ فی محل نس مقول القول ہے ہماری ورکنگ بھی کچھ اسی طرح تھی اراج جو ہے فی محل رف خبرو انہا ہے ہم نے بھی ایسی کیا تھا یاکلو ہنہ فی محل جر بقرات کے لیے یا تو صفت ہے یا پھر یہ اسے سب کی صفت قرار دے رہے ہیں لیکن آسان یہی ہے کہ ہم اسے بقرات کی صفت قرار دے دے اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے یا ایوہ الملاؤ وہ جملہ تو ندا انہوں نے قرار دیا ہے استنافیہ قرار دیا ہے اسے جملہ افتونی یہ لا محل اللہ جواب ندا یعنی مقصود بن ندا ہے اور جملہ کنتم تابرون جو ہے یہ لا محل اللہ استنافیہ ہے اور جواب شرط اس کا وہ کہہ رہے ہیں محضوف ہے اور اس پہ جو اس سے پہلے ہے وہ دلالت کر رہا ہے یعنی ان کنتم لر رؤیہ تابرون فافتونی اور پھر جملہ تابرون جو ہے اس کو انہوں نے محلن مرسوب کانہ کی یعنی کنتم کی خبر قرار دیا ہے تو الحمدلہ جی ورکنگ ہماری میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ بس ایک فرق جو ہے وہ ہمیں نظر یہ آیا ہے کہ انہوں نے دو جملے بنائے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے کے ایک کو انہوں نے ندا اور جواب ندا سے ملا کر جملہ مستانفہ بنا دیا اور دوسرا انہوں نے ان کنتم والا جملے کو انہوں نے الگ سے ایک محضوب جواب شرط کے ساتھ ملا کر جملہ مستانفہ بنا دیا ہے تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری آیت نبر تنتالیس کے اعتبار سے مکمل ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے ترجمے کی طرف اور ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نبر تنتالیس کا عبدالسلام صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کو یوں کیا ہے کہ وَقَالِ الْمَلِكُ اور باشا نے کہا اِنِّي عَرَا سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ بے شک میں ساتھ موٹی گائیں دیکھتا ہوں یاکُلُهُنَّ سَبْعُنْ اِجَافُنْ جنہیں ساتھ دُبلی کھا رہی ہیں وَسَبْعَ سُمْبُلَاتٍ خُدْرٍ اور ساتھ سبز خوشے وَأُخَرَا يَابِسَاتٍ اور کچھ دوسرے خوشک یعنی دیکھتا ہوں کو بریکٹ پر انہوں نے کر دیا وہی جو ہم نے عطف کیا تھا اس کا عرآ پر اور آخری جسے کا تجمعہ کچھ انہوں نے کیا ہے مجھے میرے خواب کے بارے بتاؤ اگر تم خواب کی تابیر کیا کرتے ہو تو الحمدللہ جی سورہ یوسف رکوع نمبر چھے کی پہلی آیت آیت نمبر تین تالیس سورہ یوسف کی ہم نے مکمل کر لی ہے انشاءاللہ اگرے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و طوبو علیک